لہدہ نے اشارت فرماتا ہے ان کے معلومے ایک معروف حصہ ہے جو پوچھنے والوں کے لئے نہ پوچھنے والوں کے لئے دیا جائے گا حضرات یہ سور مہاریچ کی دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوتی نہیں ہیں آیت نمبر بیس پر چار اور بیس پر پانچ اور تقریباً اسی ہی آیت قرآن رجیل میں ایک اور جگہ بھی سور زاریہ وہاں اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِ مَقْقٌ لِسَّائِ لِلُمْ مَحْرُومِ ان کے معلوم ایک حق ہے جو ماننے والے نہ ماننے والے کا بنتا ہے تو اس طریقے سے جس کے بعد بھی مال ہے اس کے اندرے حق ہے مطلب بھی اس کے اندرے حصہ معروف ہے وہ تمہارا نہیں ہوتا ولی اس کو نکال دینا ہے اور وہ کب نکالا جائے گا کیسے نکالا جائے گا تو آج انشاءاللہ کاغذی نوٹ کے زکاة کے بارے میں اور ان کے سامنے بات رکھیں گے سونا اور چاندی دونوں کے بارے بات ہو چکی ہے اور حقیقت میں دنیا میں کوئی نبد ہے جو سکھا چل سکتا ہے تو سونا اور چاندی کا سکھا چل رہتا ہے جبکہ نبی غریم سالسل کے رمانے وہی سکھے چل دیتے تھے سونے کا سکھا دینا کہلاتا تھا اور چاندی کا سکھا دیرہو کہلاتا تھا آج بھی بعض ممالک میں دینا اور دنوں کے لفظ تو مستعمل ہیں لیکن سونے اور چاندی کے سکھے شاید ہی نہیں ہیں تو بھی چاہد ہندوستان میں کچھ روپی کے نوٹ آٹھانہ بہرہ چاندی کے آئے تھے لیکن وہ بھی ختم ہو گئے تھے تو اب کاغذی نوٹ کی زکاة کیسے ادا کی جائے کاغذی نوٹ ایک نیا مسئلہ کہ نوی سالسل کے نوانے نہیں تھا وہ سب سونے چاندی رتا دیرہو یا دینہ آئیتے تھے اور دونوں کا جو زکاة کا نساء جو نوی سالسل نے بتایا تھا وہ زکاة کا نساء قیمت کے طبعہ سے قریب فریق دونے ایک ہوتے تھے جس نوی سالسل نے کہا کہ سونے کے اندر اشروع دینہ بیز دینہ کو بہت جائے تو اس کے پر زکاة اور چاندی کے بارے میں کہا می اتا دیرہمی دو سو دیرہم کو اگر پہنچ جائے چاندی تو اس کے اندر زکاة ہوں گے دو سو دیرہم اور بیز دینہ تقریباً ایک ہی بھی ہے لیکن اس زمانے لیکن بدوتے بدوتے آج دونوں کے اندر بہت بڑا فرق آگئے آپ کے بازگرے سونے کے زکاة لی جائے تو اسی پر پانچ گرام اسی پر پانچ گرام کی قیمت ایک ایک گرام کی آپ کو لگا لیا جائے تو آپ کے لیے یعنی نسا کے حساب سے دیکھا جائے تو چار لاکھ بیس پر ایک ہزار ایک سو ستر پر دو بات آ چکی ہے اسی پر پانچ ہے گرام سونہ جو ایک ساپ کو پہنچتا ہے دیرہم کے اعتبار سے اس کی قیمت لگائی جائے تو چار لاکھ ایک ہزار ایک سو ستر پر یہاں پہنچنے کے بعد آپ کا پیسہ جو بھی تھی جو رہے میں رکھا ہوا ہے یا فکس لیبازت کر دیا گیا ہے یا کسی کو خرض دے رکھا ہے یا کہیں بھی رکھا اور خاص کر کے جو خرض دے رکھا ہے جس کی توقع نہیں چاہے گی یہ پیسہ آپ کو ملنے والا ہے زائے ہو گیا تو بات ہے پیسہ ملنے والا ہے تو تمام کے اندر زکاة دیتا ہوا ہے چاہے وہ بینک میں شکل سے ڈیبازت ہو چاہے گھر میں بھی تجیروں میں رکھا ہوا یا پھر کسی کو ہاتھ مدد دیا ہوا کہ واپس ملنے والا پیسہ ہے ان تمام کے اندر زکاة واجب ہوئے رہتا ہے اب دو شرطیں زکاة واجب ہونے کے لئے پہلے نساب کو پہنچتا ہے اور دوسرے اس کے اوپر ایک سال گزرنا یہ دو شرطیں یہ ایک سال گزرنے کے بارے میں کوئی بڑا اختلاف نہیں معلوم بات ہے آپ کے پاس جو بیزہ رکھا گیا ہے اور اس کے اوپر ایک سال گزرنا تو زکاة دکالنا اب رہوے آپ نساب کو پہنچتا آپ یہ ہم کے اجازت رہے چاہے آپ سونے کو نساب خرار دیں سونے کی قیمت یا چاندی کی قیمت کو نساب خرار دیں یا اسی پر پانچ گرام سونے کی قیمت جتنی ہے اتنے اس حد تک آپ کا پیسہ پہنچ جائے تو اس وقت زکاة واجب ہوگا یا پھر چاندی کا جو پانچ سو نمتر پانچ گرام چاندی کی جو قیمت ہے اگر اس کو پہنچ جائے تو آپ پر زکاة واجب ہوگا تو دونوں میں کسی ایک پر خیاس کر سکتے ہیں لیکن آج کل بہت بڑا فرق آ جائے گا اگر آپ سونے پر خیاس کرتے ہیں جب تک آپ کا پیسہ چار لاکھ اکیس ہزار ایک سو ستر پر پانچ گوپے نہ بن جائے وہ سب تک آپ پر زکاة چی نہیں ایسے بہت کم لوگ ہوگی کیونکہ پاس چار لاکھ چار لاکھ اکیس ہزار بہت کم لوگ ہوگی لیکن اگر اس کو چاندی پر خیاس کر لیا جائے چاندی پر جب قیاس کر لیا جائے تو آپ کے پاس چاندی چاریس پر ایک ہزار چھس سو پچاس روپے اگر میں جائے تو آپ کے پر زکاة واجب ہو جاتا آپ کس پر اتیار کریں گے سونے پر اتیار کریں گے چاندی پر اتیار کریں گے چاندی کو اگر حساب رہا تھے آپ کے پیشنے کیلئے تو یہ چار لاکھ اکیس ہزار تک پہنچنا ہے اگر یہ یعنی سونے پر کریں گے میار خرار ہے چاندی کو میار خرار دے تو چاندی پر دو ہزار ہی میں آپ کو یہ بن جا رہا ہے نساب بن جا رہا ہے تو یہاں علماء اکرام نے کہا کہ ہم غریبوں کو جس کے اندر زیادہ فائدہ اس کا لحاظ کہہ جائے یا پھر زیادہ سے زیادہ لوگ زکاة دینے والے بن جائے اس کا فیال کہہ جائے اگر ہم سونے کے حساب درکھائے تو بہت کم لوگ نکلیں گے جو زکاة نکالنے کے یعنی زکاة جس کے پروائے جبتا ہے اگر چاندی کا لحاظ کہہ تو بہت سے لوگ مل جائے ہیں جن کے پیسوں کی مرددار ہیں یعنی چاریس پر دو ہزار تک بھی تو چار لاک دو ہزار چار لاک کے اکیس ہزار یہاں تک پہنچنے کے بعد اگر زکاة نکالنے ہوئے تو بہت کم لوگ ہمارے اندر ہوئے ہیں اس لئے علماء اکرام نے کہا چاندی کو نساب بنا لیا جائے چاندی کو نساب بنا لیا جائے جس کے پاس بھی چاریس پر ایک ہزار چھس سو پچاس روپے ہیں کہیں بھی چاہے کورٹ میں رہیں چاہے آپ کے فکسلی پالج میں رہیں یا آپ کے تجوری میں رہیں یا کسی کے پاس رکھے ہوئے ہیں تو اس وقت آپ کے اوپر زکاة واجب جاتا ہے تو یہ زکاة نکالنے کا تریخہ بلکل وہی تریخہ جسے قلب چاندی اور سنگی کے زکاة نکالنے کا تریخہ بتایا گیا آپ کی اس پیسے چاریس پر دو ہزار کو آپ کیا کرنا بڑے گا چاریس سے تقسیم کرنا بڑے گا ڈیویٹ کر دیں چاریس سے تو پھر آپ کے پاس ہے جو پیسہ زکاة کا نکالتا ہے وہ کتنا بنتا ہے تقریباً دس ہزار سونے کا ہی سونے کا تقریباً تو یہ ہے کاظی پیسوں کا رساب ہے تو اس کے اندر چاندی ہی کو مہیار مقرار دیں تاکہ بہت سے لوگ ہیں یعنی زکاة نکال سکے تاکہ مسلمانوں کا غریبوں کا اور اسلام کے اندر جو ضروری کام ہیں مسلمانوں کے فائدے کے جو کام ہیں وہ کاموں کر سکتے ہیں اس کا مندھ الگ آئے گا پھر یہ زکاة کا پیسہ نکالنے کے بعد کہاں کہاں خرش کر رہا ہے تو عام طور پر ہندوستان کے اندر جو مدارس سے ان کے اندر دیا جاتا ہے زکاة کا پیسہ اس لیے کہ ہاں غریب بچے ہوتے ہیں یتیم بچے ہوتے ہیں پلتے ہیں کھانا کھاتے ہیں اور مدارس چلانے کے لیے گورنمنٹ کا کوئی سپورٹ نہیں اور خود اپنے طور پر مسلمانوں کو اپنے طور پر اس کے لیے پیسہ دینے پڑی یہاں تک کہ دیو بھرہ میں اوقاق بنانے سے انہوں نے مراہ کر دیا اوقاق بنانے سے چلو اوقاق کے ذریعے مندر سے چلتے رہیں گے لوگ بینیاز ہو جائیں لیکن مدارس کے لیے جب ہم اپنے زکاة کھالتے ہیں اپنے صدقات کھالتے ہیں اس تم در دیتے ہیں تو سب آرکوئے کے یعنی ایک جرت اور ایک حکمت بنائیں گے کہ ہم اپنے پیروں پر کٹ سکتے ہیں اور حقیقت میں اگر ہندوستان سے مدارس اٹھ جائے یا بند ہو جائے تو ہم بہنگے لے رہیں آج ہماری طاقت ہمارا علم اور ہمارا دین مدارس کے پر خواہے مدارس باقی رہے اس سمانوں کو وجود ہے ہندوستان کے اندر خاص رہے ہیں تو میرا یہ تفصیلات بات میں آئیں گی لیکن اتنی بات یاد رکھئے کہ جو بھی پیسہ آپ کے پاس جمعائیں اگر چالیس پر ایک ہزار پہ پہنچ جائے جی ہاں چالیس پر چالیس پر ایک ہزار چھت سو پچاس تک اگر آپ کا پیسہ پہنچ جائے یا اس سے زیادہ چالیس پر ایک قبلہ ہے پچاس ہزار ہے یا ساٹھ ہزار ہے یا لاکھ ہیں دو لاکھ ہیں جتنے بھی ہیں تو اس کو چالیس سے تقسیم کریں چالیس سے تقسیم کریں تو آپ کے اوپر جتنا زکاة فرض ہوتا ہے وہ آپ کو معلوم ہو جائے اس کے ذریعے آپ نے نکال کر غریب انتقسیم کر سکتے ہیں یا جہاں جہاں اللہ تعالیٰ دینے کے لئے کہا ہے وہاں وہاں دے سکتے ہیں تو آج نتنی نوٹوں کی زکاة کا مسئلہ آیا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام مسلمانوں کے ہندوستان میں یا ہندوستان کے باہر کہاں کہیں بھی ہو اپنے اپنے زکاة نکال کر اپنے مالوں کو باقی صاف کرنے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اپنے زکاة نکال کر رسلمانوں کے لئے جہاں جہاں رفائی کام ہوتے ہیں جہاں اللہ نے دینے کے لئے یعنی نصاب ہوتے ہیں وہاں تک پہنچانے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ربنا تقبل منا انکانت السمیول علی وطوالینا انکانت التواب رحی وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين